علی بھئی ممتاز قادری قاتل ہے یا غازی ہے میرا خیال ہے آپ تو بریلوی علماء نے خود اپنی کلیریفکیشن دے دی ہے آپ تو یہ پرانا سوال ہو گیا جس زمانے میں اس کے اوپر بولنے کے اوپر لوگ پریشان ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پہ نہ چاڑ دوڑیں اب ان کے اپنے پیر صاحب مولانا علیہ السلام قادری صاحب کی ویڈیو آگئی ہے خدائے پور واقعے کے اوپر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری کوئی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ میرا کوئی مرید یا میرا کوئی چاننے والا کوئی اس طرح کی پولٹکس میں حصہ لے کہ وہ اعلانیاں طور پر کوئی دھرنے کرے دھرنوں کا انہوں نے نام لیا ہے یا وہ قانون ہاتھ میں لے یہ قانونی کاروائی ہے قانون کے معاملات ہیں تو یہ ممتاز قادری صاحب ان کے مرید تھے وہ خود مانتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اسی طریقے سے ان کے بعض اور علماء چھوٹے لیول کے آئے ہیں انہوں نے تو بقیدہ آلہ حضرت سے فتوے دکھائیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو سزا بھی دے کہ جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو میرے خلاف تو یہ پرانا سوال ہو چکے کیا علیہ اکرام اور پیر حضرت قیامت کے دن شفاعت کریں گے جی اگر وہ سیول اکیدہ ہوئے تو ضرور کریں گے بخاری مسلم کی حدیث ہے جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء فرشتے اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے شفاعت سے متعلق عقیدہ لیکن ان نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی رسول اللہ کی پیروی کی ہوگی عز و جللہ و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ وسلم اجمعین شفاعت کریں گے وہ ایسے کرنی کے بارے میں احادیث موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر ہمارا عقیدہ ہے امام بخاری امام مسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ان اولیاء اللہ میں شامل ہیں جو شفاعت کرنے والے ہوں گے ہم میں تو اختلاف آپ کے ان بزرگوں سے ہے جن کے عقیدوں میں شرک ہے جن کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں ہمھ ان کے بارے میں ہم تو ان کو بزرگ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے توہین نہیں کرتے لیکن چونکہ ان کی کتابیں واحد تعروف ہیں ان کا اور ان کتابوں میں گستاکیاں ہیں ہمارے امام کا تقاضی ہے کہ جن کی کتابوں میں گستاکیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کا تعروف نہیں ہے ہم ان کے بارے میں قطن انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ص�ی دی سی بات ہے لوگ پوچھ رہذا ہے ہم ان بزرگوں کی قبروں پہ جائیں تو میں نے پچھلی اتوار کو رجوع ریکارڈ کرا دیا اپنا اس کے اوپر میں تو انہوں پہلے دست ہے جو دوں میں رجوع ریکارڈ کرانا تو پھر سمجھ لو کہ گالوچ کوئی اور نکلائی ہے آپ جائیں جس دربار پہ آپ نے جانا ہے ویسے تو حکم درباروں پہ جانے کا نہیں ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے صحیح مسلم کی حدیث ہے مزارات پہ جانے نہیں کیونکہ مزارات تو بنانے ہی غلط ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے ڈریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے پھر بھی اگر آپ کو شوک ہے ضرور جائیں لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ وہاں بلند آواز سے آپ نے آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہے اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپکے کیے عوام سے جو لوگوں کے سامنے کیے ہاں سارے معاف کر دے اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اجدہ مسلط نہ ہو تو یہ کیا غلط دعائیں یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی ہیں اور جن کی قبروں کے ساتھ یہ نہیں ہونا وہ ستے وچ مدینے صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے بارے میں ہیں باقی تو کسی کے بارے میں نہیں ہیں کون شنس یہ دعویٰ کر سکتا ہے کیا ہم عذابِ قبر عذابِ قبر کی کیا اگنسٹ اللہ کی پناہ کیا صحابہ تابعین تابعین نہیں مانگتے تھے بخاری مسلم یدیسہ نبیل اسلام نے حکم دیا چار چیزوں کے شر سے تشہد مہد تاوستابی کہا کرتے تھے میرے نزدیک جو یہ دعا نہیں مانگتا اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے ہم دادا کرے اتنا سخت رویہ تھا تاوستابی ابن باس کے شگرد کا اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں نکل کیا وہ کہتے تھے جب نبی نے حکم فرمایا تو نماز دوبارہ پڑھے جو یہ دعا نہیں مانگتا تشہد میں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال چار چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا اس میں عذاب قبر سے پناہ نہیں ہے اور یار اگر نبیل اسلام عذاب قبر کے گینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ قطن جنتی جنتیوں کے امام ہیں تو آڑے بابد شیع کوئی نہیں ان کے اوپر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کرے نا قرآن میں حکم ہے رب نقفل لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے صحابہ اور تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں جن کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں اہل البعیت کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں ان کے تو درجات کی بلندی کے لئے آپ دعا کریں لیکن باقیوں کے لئے تو یہ دعا کریں ان کے لئے بھی ویسے یہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کسی کو زیادہ کوئی حیض ہے تو آپ جن کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے جائیں کریں ضرور کریں